بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی تسمیت اندالوضو ان رباہ بن عبد الرحمن بن عبی سفیان بن حبیت ان جدتی ہی ان ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ وفی الباب عن عائشة و ابی هريرة و ابی سعید الخضری و سهل بن سعد و انس قال ابو عیسی قال احمد لا اعلم في هذا الباب حدیثا له اسناد جگد وقال اسحاق ان تركت تسمیت عامدا اعاد الوضوء و ان كان ناسیا او متعولا اجزاہ قال محمد بن اسماعیل احسن شیئن في هذا الباب حدیث رباہ بن عبد الرحمن باب فی تسمیت اندالوضو وضوء میں تسمیہ کا بیان یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا وضوء کرتے وقت اس میں حدیث جو آئی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ کہ اس کا وضوء نہیں ہے جس نے اللہ کا نام وضوء کے شروع میں نہیں لیا اللہ کو یاد نہیں کیا اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے وضوء کی نفی فرما رہے ہیں جس نے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھا کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ واضح ہونی چاہیے کہ تسمیہ وضوء کے وقت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حضرت امام عاظم رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام شافی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل کی اظہر روایت یہ ہے کہ سنت ہے یعنی شروع میں وضوء کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے دوسرا مذہب اسم حضرت اسحاق ابن رحوی رحمت اللہ علیہ اور ابن حمام اور امام احمد رحمت اللہ علیہ کی ایک روایت ہے ویسے اظہر روایت تو وہی ہے لیکن ان سے ایک روایت اور اصحاب زواہر جتنے ہیں ان سب کے نزدیک تسمیہ واجب ہے اور دلیل میں یہی حدیث پیش کرتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت اسحاق ابن رحوی نے فرمایا کہ اگر عامدن ترک کر دیا ہے تو وضوء تو نہیں ہوگا لیکن ناسیا یا متعولا اگر ترک کر دیا تو وضوء اس کا ہو جائے گا عامدن ترک کی صورت مسئلہ یہ ہے کہ تسمیہ کو ضروری سمجھنا ہے اور یاد بھی ہے مگر اس کے باوجود ترک کر رہا ہے یہ عامدن ترک کی صورت ہے یہ ان کے نزدیک عجیب و غریب قسم کا فرض ہے کہ جس کو عامدن یا متعولا عامدن ترک کر دیا تو وہ وضوء نہیں ہوگا لیکن ناسیا یا متعولا اگر ترک کر دیا تو وضوء ہو جائے گا تیسرا مذہب اس میں حضرت امام آزم رحمت اللہ علی کی ایک روایت ہے اس میں مگر ان کا مسئلہ مذہب تو وہی ہے مگر ان سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ تسمیہ مستحب ہے وہاں سنت کا قول اور سنت کی روایت تھی سنت کا مذہب تھا ان سے ایک روایت مستحب کی بھی ہے اور امام مالک رحمت اللہ علی کی ایک روایت ہے کہ تسمیہ بدعت مگر یہ ان کی ایک روایت ہے ورنہ مذہب تو وہی ہے جو اول میں گزرا یعنی سنت ہے تو بہرکیف اس میں حضرت امام آزم اور امام مالک اور امام شیفی اور امام احمد کی اظہر روایت اس کے مطابق تسمیہ اندل وضوء سنت ہے وگر یہ جو حضرات ہیں اسحاق ابن حضرت احمد ابن حنبل کی جو ایک روایت ہے اور اس میں اسحاق ابن رہوی اور اصحاب زواہر وگرہ جو اس کو واجب قرار دیتے ہیں تو ان کی دلیلوں کا جواب بھی دیا گیا ہے سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ وضوء میں اگر تسمیہ واجب ہو اور واجب کا قول کیا جائے تو واجب کے اوپر اگر غور کیا جائے تو وجوب کو ثابت کرنے کے لیے نصوص سے جو احکام ثابت کیے جاتے ہیں نصوص سے جو احکام بتلائے جاتے ہیں نصوص یعنی قرآن اور حدیث کی جو احکام سے احکام نکالے جاتے ہیں تو نصوص کی چار صورتیں ہیں ان پر اگر غور کیا جائے تو وضوع میں ایک بھی چیز واجب نہیں ہے مثلا نصوص یعنی قرآن اور حدیث کی جو چار صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت ہے کہ وہ نص وہ آیت یا وہ حدیث قطیع ثبوت او او ایک صورت دوسری ثبوت ہے کہ قطیع ثبوت ہو اور زنی الدلالت ہو تیسری ثورت یہ ہے اور چوتھی ثورت یہ ہے واجب کے احکام نکالنے کے لئے کم از کم ایک جانب قطئی ہو ضروری ہے قطیع س بوت ہو یا پھر قطیع دلالت ہو کیونکہ اگر دونوں طرف قطیع ہو یعنی قطیع اس ثبوت ہو اور قطیع دلالت ہو تو فرض اس سے نکلتا ہے اور اگر ایک جانب قطیع ہو اور دوسری جانب قطیع نہ ہو بلکہ ذنی ہو جیسے قطیع اس ثبوت ہو اور ذنیع دلالت ہو یا ذنیع الس ثبوت ہو اور قطیع دلالت ہو تو اس میں واجب کی کا پہلو نکلتا ہے تو یہ جو حدیث شریف ہے کہ لا وضوع لمن لم يذکر اسم اللہ علیہی اول یہ ہے کہ یہ قطع السبوت نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ خبر واحد ہے خبر واحد قطع السبوت نہیں ہو سکتی ہے اور قطع الدلالت اس لیے نہیں ہے کہ اس میں اختلاف ہو گیا ہے کہ لا وضوع لمن لم يذکر اسم اللہ علیہی میں لا نفی کمال کے لیے ہے یا نفی شیع کے لیے ہے اس میں اختلاف ہو گیا ہے نفی کمال کے لیے اگر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا وضوع مکمل نہیں ہوگا جس نے تسمیہ نہیں پڑا یا جس نے اللہ کا نام نہیں لیا اور اگر نفی شیع کے لیے ہو لا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا وضوحی نہیں ہوا چونکہ یہ نفی شیع کے لیے ہے تو اس میں اختلاف ہو گیا ہے جب اختلاف ہوا تو قطیع دلالت نہیں رہی کیونکہ جو چیز قطیع دلالت ہوتی ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ قطیع ثبوت نہیں ہے اور قطیع دلالت بھی نہیں ہے تو وجوب کو ثابت کرنے کے لیے کم سے کم ایک جانب قطیع ہونا چاہیے جیسے کہ اس کے پہلے عرض کیا لیا تو اس سے معلوم ہوا کہ واجب اس سے ثابت نہیں ہو سکتا ہے واجب کے ثابت ہونے کے لیے کم از کم ایک جانب قطیع کا ہونا ضروری ہے ہی وجہ ہے کہ وضوح میں واجب کوئی چیز نہیں ہے وضوح میں یا تو فرائز ہیں اور سنن و مستحبات ہیں اور ایک چیز اور بھی سمجھنے کی ہے کہ بعض عبادات ایسی ہیں جن کی حقیقت اور صورت دونوں مطلوب ہیں یعنی حقیقت ان کی اور ان کی جو صورت ہے جیسے نماز نماز میں اس کی حقیقت یعنی دل لگنا خوشو اور خوشو ہونا اور اس کی صورت انحیعت قضائیہ یہ بھی مطلوب ہے تو عبادات ایک قسم کی عبادت وہ ہے کہ جس میں صورت اور حقیقت دونوں مطلوب ہیں اور ایک عبادت وہ ہے کہ جس میں صرف حقیقت مطلوب ہے صورت مطلوب نہیں تو وضوح ان عبادت میں سے ہے کہ جس کی حقیقت مطلوب ہے صورت مطلوب نہیں دلیل اس بات پر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بارش میں بھیگ گیا یا تالاب میں کود گیا اور نہا کر کے آ گیا تو اس کا وضو بھی ہو گیا حالانکہ وضو کی صورت نہیں پائی گئی ہے بارش میں بھیگ گیا تو وضو بھی ہو گیا حالانکہ وضو کی صورت نہیں پائی گئی ہے کہ وہ جو وضو کی صورت ہے چہرہ دھونا ہاتھ دھونا مسا کرنا پیر دھونا یہ صورت تو معلوم ہوا کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی صورت مطلوب نہیں ہے جس عبادت کی صورت مطلوب نہیں ہوتی ہے اور صرف حقیقت مطلوب ہوتی ہے اس میں واجب کوئی چیز نہیں ہوتی ہے واجب اس چیز میں ہوتی ہے جس میں حقیقت اور صورت دونوں مطلوب ہوتی ہیں لہذا نماز جس کی حقیقت اور صورت دونوں مطلوب ہے تو اس میں واجبات بھی ہیں نماز کے واجبات تو اس پر بھی غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ وضوح میں تسمیہ واجب نہیں ہونا چاہیے اور ایک چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر وضو میں تسمیہ واجب واجب کا درجہ اور فرض کا درجہ میں معمولی سے فرق ہے انیس اور بیس کا فرق ہے تو اگر وضو میں تسمیہ واجب ہے تو جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں جن سے وضو کی صورت اور وضو کی قیفیت مروی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وہ دکھاتے ہیں اور یہ بیان فرماتے ہیں کہ حق ازا وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح سے ہی وضو ہوا کرتی تھی تو جو نقل فرماتے ہیں صحابہ اکرام کی جو نقل آئی ہے وضو سے متعلق تو کسی صحابی نے بھی یہ نہیں بیان کیا کہ وضو میں تسمیہ ضروری ہے واجب ہے اگر تسمیہ واجب اور فرض ہوتا تو سیکنوں صحابہ نے جو بتایا ہے نقل فرمایا ہے سب ہی لوگ اس کو یہ نقل فرماتے ہیں کہ تسمیہ ضروری ہے یا واجب ہے یا تسمیہ کا ذکر اس میں ہوتا ہے کسی نے بھی نہیں ہے حضرت شاہ صاحب نے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ استمر المسلمون یحکون وضو النبی ولا یحکون تسمیہ یعنی مسلمانوں میں ایک استمرار سی قیفیت چلی آ رہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو بیان فرماتے ہیں لیکن تسمیہ کا ذکر نہیں فرماتے ہیں تسمیہ کی حکایت نہیں کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ عمل سے صحابہ اکرام اور مسلمانوں کے استمراری عمل سے یہ معلوم ہوا کہ تسمیہ واجب نہیں ہے تو پتا چلا کہ جو لا وضوع لمن لم يذکر اسم اللہ علیہ آیا اس میں لا جو ہے یہ کمال کے نفی کے لیے ہے نفی کمال کے لیے ہے نفی شیع کے لیے نہیں ہے اس پر دلیل سیکڑوں احادیث ہیں جس میں اس طرح کی مشاکلت ہے یعنی اس طرح کی باتیں آئی ہیں جس میں دوسرے ایمہ میں بھی اس کو نفی شیع کے لیے نہیں مانتے ہیں نفی کمال کے لیے مانتے ہیں جیسے لا ایمان لمن لا اہدلہ اس کا ایمان نہیں جو بد اہد ہے جس کے پاس کوئی اہد اور پیمان نہیں جو وعدہ خلاف ہے اس کا ایمان نہیں یہاں پر بھی لا ایمان تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ اس کا ایمان نکل جائے اور وہ ایمان سے خارج ہو جائے لیکن یہاں نفی کمال ہے اسی طرح سے لا صلاة اس کی نماز نہیں لجار المسجد اللہ فی المسجد یہ بھی ایک حدیث موجود ہے کہ اس کی نماز نہیں جو جار مسجد ہے یعنی جو مسجد کے قریب ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے اگر ہوگی تو مسجد میں ہی وہ نماز پڑھے اس کی نماز پڑھنا کہ اگر وہ با عذر یا بلا عذر ہی صحیح گھر میں ہی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز تو ہو جاتی ہے فی نفسی مگر یہاں نماز کی نفی آگئی ہے کہ لا صلاة لجار المسجد اللہ فی المسجد تو اسی طرح سے بہت ساری احادیث ہیں جن میں لا کا لفظ آیا ہے اور ان سبھوں میں ان سبھی جگہوں میں لا نفی شیع کے لئے لیا گیا ہے نفی کمال کے لئے نہیں لیا گیا تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ آدمی غور کرنے سے پتا چلا سکتا ہے کہ اس میں بھی جو لا ہے وہ لا نفی شیع کے لئے نہیں ہے وہ لا نفی کمال کے لئے ہے سند میں حضرت سعید ابن زید ہیں جو عشرعی مبشرہ میں سے ہیں اور عشرعی مبشرہ کا مطلب ای ہے کہ وہ دس صحابہ جن کو ایک بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ہونا شمار کر دیا ہے ورنہ متفردق طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابیوں کا نام گنلایا ہے یہ تو تفصیلی بشارت ہے ویسے اجمالی بشارت تو قرآن اور حدیث میں تمام اصحابے کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لئے ہے تو خلاصہ یہ ہوا کہ عشرعی مبشرہ کا مطلب یہ نہیں کہ مبشرہ صرف دس ہی ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ دس صحابہ جن کو ایک ساتھ ایک بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار فرما دیا ہے تو پتا چلا کہ حضرت امام آزم اور امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام شافیر رحمت اللہ علیہ اور امام احمد رحمت اللہ علیہ کی جو اظہر روایت ہیں یہ مذہب صحیح ہے اور ان کے مقابلے میں حضرت عساق ابن رحمت اللہ علیہ ابن حمام اور امام احمد رحمت اللہ علیہ کی ایک روایت اور اصحاب زبائر زبائر کا جو مذہب ہے کہ تسمیہ واجب ہے اور ضروری ہے یہ صحیح نہیں ہے ہمارے نزدیک یہی چیز صحیح ہے کہ تسمیہ سنت ہے کہ جو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے شروع میں تو اس کو وضو کا ثواب بھی اس سے حاصل ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل فرمان کی توفیق وطاف آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں